چلیں ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک جمہوری پروسس لنگڑا لولا جیسا بھی ہے وہ آگے بڑا اور صدارتی انتخاب ہوا لیکن ایک پڑی اس میں تقریف سے بات بھی ہے آپ نے کہا کہ پاکستان کے چودھوے پریزیڈنٹ کے انتخاب اور زرداری صاحب واحد آدمی جو سیولین دوسری دفعہ صدر بنے ہیں یہ اتہائی افسوسناک بات ہے کہ ہمارے درمیان میں جو ڈکٹیٹرشپ کے عدوار آئے ہیں جس کی وجہ سے جمہوریت ہماری ڈی ریل ہوتی رہی کاش وہ نہ آتے تو آج شاید ہمارے ملک کی صورتحال تھوڑی مختلف ہوتی اور آج ہم یہ ڈیفرینشیئٹ نہ کرتے کہ ایک ڈکٹیٹر پریزیڈنٹ تھا اور ایک سیولین جمہوری پریزیڈنٹ تھا دیکھیں آصف علی زرداری صاحب دوسری دفعہ صدر بنے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو وکی لیکس نے ایک رپورٹ شائع کی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ سولہ فروری دو ہزار آٹھ کو ایک امریکی یہاں پہ امبیسٹر تھے این پیٹرسن انہوں نے یہ اپنے حکومت کو ایک مراسلہ لکھا تھا جس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ پاکستان میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ محترمہ بیٹرزیر کی گورنمنٹ کس طرح وہ ڈیل ہوئی تھی اور محترمہ واپس آئی تھی اور اس کے بعد محترمہ کی شہادت ہوتی ہے شہادت کے بعد زرداری صاحب صدر بنتے ہیں اس رپورٹ کے اندر بہت ساری تفصیلات ہیں جو اس وقت کے سیکیورٹی ایڈوائزر تارک عزیز صاحب نے ان کی تصدیق کی اور وہ چیزیں سامنے آئی زرداری صاحب پہلی دفعہ بھی ڈیل کے ذریعے صدر بنے اور آج تاریخ کے متنازے ترین الیکشن کے نتیجے میں صدر بنے ہیں مطلب اب بھی ڈیل ہوئی یہ نہیں ڈیل کے آئی ہے تو اتنے متنازے الیکشن ہیں پاکستان کی ہسٹری میں ویسے تو تمام الیکشن متنازے ہیں لیکن یہ متنازے ترین ہے اس کے نتیجے میں آئی صدر بنے اور چار سو دس ووٹ تھا غالبن ان کے چار سو گیارہ اور ایک سو ایسی یا غالبن ایک سو انیس ووٹ وہ لیے انہوں نے دیکھیں آصف زرداری صاحب کے حوالے سے ایک چیز تو کہی جاتی ہے آصف زرداری صاحب پہ بھاری کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاست کے اندر جو ایک مفامت کی سیاست جو ایک رواداری یا برداشت جو آصف زرداری صاحب میں نظر آتی ہے وہ باقی سیاست داروں میں انفورسٹریٹلی وہ نظر نہیں آتی میاں نوائشریف صاحب ہے وہ بھی ایک سٹیج پہ آکے وہ ہارڈ لائنر ہو جاتے ہیں عمران خان صاحب ہے وہ بھی ایک سٹیج پہ ہارڈ لائنر ہے صرف یہ دو ایسی شخصیات ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مفامت کے آخری درجے تک جا سکتے ہیں ایک میاں شہباز شریف صاحب اور ایک آصف زرداری صاحب تو اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں یہ گورنمنٹ بہت اچھی ہوگی دونوں مفامت کے چیمپئن ہیں اور دونوں اقتدار میں آگئے ہیں ایک پرائم نیسٹر آگئے ہیں ایک پریزیڈنٹ آگئے ہیں جبکہ کچھ دیر پہلے ہمارے مفامت کے ایک بادشاہ کا کرتے تھے کہ میں دوسرے مفامت کے بادشاہ کو لہور کے سڑکوں پر گسیٹوں گا پیٹ پھاڑ کے پیسے نہیں لیکن چلیں وہ بیانات کی حد تک وہ چیزیں محدود رہیں لیکن عملہ نائی زرداری صاحب اس میں آگئے آپ کو پتہ ہیں انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کہاں سے کیا تھا انیس سو تراثی میں زرداری صاحب نے سب سے پہلے ایک الیکشن لڑا تھا ڈسٹر کانسل کا اور وہ الیکشن ہار گئے تھے کانسلر کا وہاں سے انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا لیکن ان میں جو موڈ تریحی ایک موڈ ان کی لائف کے اندر آیا وہ موطرمہ بینزیر بھٹو سے شادی تھی ان سے جب شادی ہوئی ہے اس کے بعد اس سے اگلے سال تو موطرمہ پرائم نیسٹر بن گی انیس سو ستاسی میں شادی ہوتی ہے اٹھاسی میں موطرمہ پرائم نیسٹر بنتی ہے اور زرداری صاحب ساتھ پرائم نیسٹر ہاؤس آ جاتے ہیں وہاں سے عملن سیاست کا انہوں نے آغاز کیا اور وہ دور بڑا متناظرہ ان کی شخصیت کے حوالے سے ان کے اوپر بڑے اس وقت الزامات لگے لیکن لیکن اس کے بعد انیس سو ترانوے میں جو دوسری گورنمنٹ تھی موطرمہ بینزیر بھٹو کی وہ جب اس میں نوے میں گرفتار ہوتے ہیں پہلی حکومت ختم انہوں نے کہا انیس سو ترانوے میں رہا آتے ہیں اس کے بعد انیس سو چھانوے میں دوبارہ گرفتار ہوتے ہیں اور دو ہزار سات میں جا کے ان کی رہائی ہوتی ہے یہ ایک طویل تری نصیری تھی جو کہ سیاسی لیڈر کی ہو سکتی ہے جو انہیں نے گزاری لیکن ان کا جو گزشتہ ان کا دور تھا دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ والا اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ایک مفامت کی سیاست والا وہ ایک سلسلہ شروع کیا تھا پیپلز پارٹی کا جو بنیادی ایک بیانیاں ہوتا تھا یا پیپلز پارٹی کے جو نظریات ہوتے تھے وہ بھی وہاں پہ تبدیل ہوئے پیپلز پارٹی کے اندر اس کی شناخت تھی لیفٹ کی جماعت لیکن زرداری صاحب نے وہ والی شناخت وہ ختم کی اور پیپلز پارٹی رائٹ کی جماعتوں میں شامل ہوئی جو کہ آج تو ثابت ہوگئے کہ وہ رائٹسٹ ہوگئے آپ تو دوسری اس پر رائے نہیں ہیں پڑی لکھی بات ہے کہ وہ رائٹسٹ ہیں اور انہوں نے مفامت کی سیاست کرتے ہوئے آج بھی جب صدر بنے ہیں اس کے پیچھے بھی میں سمجھتا ہوں ان کی بڑی دور اندیشی ہے آپ دیکھیں پاکستان میں حکومتیں اپنی مدد پوری سمبلیاں کرتی ہیں حکومتیں مدد نہیں پوری کرتی لیکن صدر کا عوضہ ایک آئینی عوضہ ایسا ہے جو حکومت چاہے تین تبدیل ہو جائے اس نے پانچ سال پورے کرنے ہی کرنے ہیں انہوں نے وہ والا عوضہ لیا دوسرا یہ ہے اگر کچھ متنازے بل آ جاتے ہیں ایسے جن کو حکومت تو بھجواتی ہے پریزیڈنٹ کے پاس لیکن پیپلز پارٹی اپنی وہاں پہ ایک ساکھ بھی رکھنا چاہتی ہے اگر صدر اس بل کو پاس نہیں کرتے تو اس بل نے اپنی ایک مکررہ مدد میں پاس ہو جانا ہے الزام بھی نہیں آنا کام بھی ہو جانا ہے اور پیپلز پارٹی اپنی سیاست بھی کرتی رہے گی